بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے اہلِ وطن کو بڑی عید مبارک آج یہ جو پروگرام زبردست آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کا زبردستی پوسٹ ہوں محزیز خواتین و حضرات آج ہمارے سٹوڈیو میں جو مہمان تشریف فرمائے ڈرامانگار، رائٹر، دانشور، مصنف، شائر اور اینکر پرسی آج اپنی میسیس کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں ہماری بابی تو آپ کی بہت سی تعلیوں میں وسیشہ اور زارہ وسیشہ کیسے آپ انبر بھائی ٹھیک ہیں؟ میں اللہ کا بڑا شکہ آپ کو اور جہاں جہاں زبردست دیکھا جاتا ہے ہر دیکھنے والے کو اہلِ وطن کو دیگر جہاں جہاں مسلمان بستیں سب کو بہت بہت عید مبارک اور جو ہماری جو آپ جس کی آج نمائندگی کر رہے ہیں سربراہی کر رہے ہیں اس ٹیم کو بھی بہت بہت عید مبارک شادی سمیں سمیں لگ رہے ہو تسی شاہ جی ان جی بولو جس رہاں روسہ نوچاڑا پاں بے آج شاہ جی تڑیاں انگلہ رکھی گیاں نہیں بھابی آپ سے پہلا سوال عید پر عید بھائی کیلئے کیا بناتے ہیں؟ عید پر موڑ بھی بنا لیتی کبھی کبھی وہی روایتی کھانے ہی پکتے ہیں جسے پلاؤ ہے یا چکن کڑائی یا متن کڑائی چائروں کے گھر تو اتنے کھانے کبھی نہیں بھائی بھابی ان کو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بڑی صغات ہوتی ہے کلے جی وہ بناتی ہیں آپ؟ وہ ایکچلی ہماری ایک ریلیٹیو ہیں وہ بناتی ہیں اور وہ وسی کو کافی پسند بھی ہے تو ہم پھر ان کو بھیجوا دیتے ہیں وہ پکاتی ہیں اور ہمیں مدو کرتی ہیں اور ہم کھاتے ہیں بھائی ہوا یہ کہ پندرہ سال ہوگئے یہ ایک روایت ہی ہوگی ہمارے گھرانے کی تو ان سے غلطی سے میں نے کہہ دیا پندرہ سال پہلے کہ یہ کلے جی بہت اچھی بنی ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہونا دی کلے جی کھایا کرو آج پندرہ سال ہوگئے وہیں سے آتی ہے کلے جی انہوں نے نہیں بنا کے دی مجھے تو کلے جی کہیں اور سے بن کے آتی ہے یہاں تو ماشاءاللہ اتنا کم آتے ہیں گھر میں گیس کیوں نہیں لگا کلے جی ہمارے ہی بکرے کی ہوتی ہے مگر بن کے کہیں اور سے آتی ہے جدہ دو تین سال کسے دیکھوں کلے جی بن کے آئی نا پا بھی کہیں لے پہ یہ کلے جے بن بن کر میری جان کہاں سے آتے ہیں یہ میرے قتل کے سامان کہاں سے آتے ہیں چاہی جی کہنے نے یہ دے چلون مرچہ ٹھیک ہوں نہیں ہے اس لی ادھر سے آتے ہیں آپ دونوں لگتا ہے کسی کھیت میں بیٹھے ہیں میں سوال کروں گا پہلا نہیں دوسرا جی جی انہوں بھائی ایسے عمومن آپ دوسرے سوال سے بہت دری رہتے ہیں عید پر کیا مصروفیت ہوتی ہے سونے کے علاوہ یہ آپ نے ریسرچ بڑی زبردست کی ہوئی ہے سونے کے علاوہ فیملی اور پھر دوستہ باب اور پھر رشتہ دار یہ تین ایریاز ہیں نہیں اے تیز انسان میرے سونے کے سوال پر آئیے کتنا سوتی ہیں میں کافی زیادہ سونے والوں میں سے ہوں مجھے بہت بری لگتی یہ عادت شاہ جی تے انہا سوندینے نا نو خواب ریپیٹان لگ پندینے تب ہی تو ہم نے وہ شروع کر دیا تھا خوابنامہ آہ جی اوہ نا سنانا تڑی میں پڑی اس میں بھابی میری ہلپ کریں بھابی مجھے گائٹ کیجئے گا یہ کتنا آرام فرماتے واسی کو ٹائم مل جائے واسی چوبیس گھنٹے بھی سو سکتے ہیں چوبیس گھنٹے سونے کے بعد پھر دوبارہ چوبیس گھنٹے سو سکتے ہیں جو شخص چوبیس گھنٹے صرف سوے ہو کیا بھلا ہوگا اے اتنے تھکے ہوئے انسان چوبیس گھنٹے صرف سوتے یہ اگر وہاں ہوتا نا تھکے والا جملہ سو فیصد کار دیتا کیوں؟ سوتے کیوں ہیں؟ گھر جاتے ہی آپ کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے کیا جی سوتے ہیں تو کتنے فریش ہیں آپ نہیں سوتے تو آپ کا بیڑا گرک ہوا ہو اے شادی سے نفرت کروانے والی خطور آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے جو سوتے ہیں تو باتچیت تو نہیں ہو ویسے ویسے اتنا کام کرتے ہیں کہ پھر مجھے وہ ترس ہی آرہا ہوتا ہے سو ہی جائیں تو اچھا ہے یعنید سے تو سو ہی جائیں تو بیتر یہ محبت میں کہتی ہیں یا انتقابی نہیں مجھے سیریسلی ترس آرہا ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی آپ لوگوں کا ہیکٹک کام ہے کئی مرتبہ تو بابی کھانا لے کر آئی ہے دیکھا تو شاہ جی سو رہے ہیں کھانا سرانے رکھ دیتا ہے بابی واپس آکے ویخ رہے ہیں دیکھا کھانا سوتا ہے اے اردو کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے شخص یہ بلکل حقیقت بات ہے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ میں آتی ہوں کمرے میں دیکھتی ہوں تو وسی سو رہے ہیں کھانا لا کے ٹرے رکھی ہے اور پھر ان کو جگایا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ گرم کی ہے پھر لا کے رکھے پھر سو رہے ہوتے ہیں آخری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ان کو مسلسل سوتا دیکھ کر خود بھی خراتے لینا چکے ہیں اصلا میں دیکھئے میرا جو محبوب مجھلہ ہے نا وہ سو نہیں ہے سچی بات اور مجھے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہا لے شوہ جی توسی کوئی ہور تھا سنے سو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو کہ یوتھ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے تو میں نے بہت اس سے لڑنے کی کوشش کی کہ میں چھ سات گھنٹے کے بعد اڑ جاؤں اور کام کرنے کی کوشش کروں بہت میں نے اس سے فائٹ کی اپنی سعادت سے مگر اس کا نقصان ہی ہوتا تھا کہ میں جب آٹھ گھنٹے کی نیند کے بعد اٹھوں اگر تو مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا تو شیر ہو یا ڈراما ہو بس میں اگر میری نیند پوری نہ ہو جو میری ریکوائیمنٹ ہے جو بعض وقت دس بارہ گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے تو میں ایک لفظ بھی کریئیٹ نہیں کر پاتا تھا پھر یہ ہے کہ لڑ لڑکے میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے مگر یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے اس کو آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیئے اس کو رومینٹسائز نہیں کرنا چاہیئے ماشاءاللہ تُس ہی تے انہا سون دے ہو بچے ستیاں جو آنو آپ اگر کوشش کریں تو گلہ صاف و شفاف ہو سکتے ہیں ویسے میڈیکل ہی طور پر تو آٹھ گھنٹے کی نیند پوری ہوتی ہے آپ سولہ کر لیں لیکن چوبیس گھنٹے کی یہ جو نیند ہے کہیں تمہیں برباد نہ کرنا فرصت کے لمحوں میں کبھی اٹھ بھی لیا کر لیکن انبر بھائی جو نیند میں کرتا ہوں نا اس کے بعد جو فرصت کے لمحوں میں کبھی اٹھ بھی لیا کر فریشنس ہوتی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ظاہر ہے یہ جو چمک یہاں تک پہنچ رہی ہے اس تو بعد ایڈے فریش ہوندے کے پاپی دے کابو بھی نہیں آندے پھر ویسے ماشاءاللہ جتنا آپ سکون سے سوتے ہیں آپ کو پاکستان کا وزیراعظم ہونا لے اور مجھے نا ایک اگین یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کیونکہ یود دیکھ رہی ہوتی ہے بعض اوقات وہ آپ سے انسپریشن بھی لیتے ہیں مگر میں بہرحال ایسے ہی تھا کہ بہت زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے آپ اندازہ کیجئے کہ ٹکوم میں پورے کالج میں میری ثرڈ پوزیشن تھی مگر جب سیکنڈ یئر کی پیپر ہو رہے تھے ٹکوم کے جسے کہتے ہیں تو میں اٹھا اور میں نے سوچا یار اگر میں پیپر نہیں دوں گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا چھے مہینے بعد دوبارہ دینا ہوگا میں نے یہ سوچا اور میں سو گیا دوبارہ اپنے اپنی تعلیمی قابلیت میں وہ غالب کا شیر ہے نا شاہد تو لڑ گیا ہوگا بچپن میں کہیں میرا کیا لگے بھی شاہد آج تے ساٹھی پینڈ بھی بیٹی جان دے ہو رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ناظرین میں بریک لے چکا صدایں مجھے نہ دو رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا اپنے حصہ کا کام کرنا چاہیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے جی تو بھابی آپ سے سوائے آپ کی پہلی ملاقات کہوں پہلی ملاقات کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے کیوں نہیں تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں سے مجھے لگتا ہے کہ نکاح کی ٹائم بھی آپ نے قبول کی بجائے شیر سنا دیا ایکچلی جو وسی کا پہلا ڈراما تھا آہن جو پرڈکشن ہاؤس تھا وہ ہم لوگوں کا گھر رنٹ پہ لیا تھا ہم لوگ اوپر والے پورشن میں تھے اور یہ نیچے پرڈکشن ہاؤس تھا یعنی کہ آپ کے گھر پہلی ریکارڈنگ ہوئی ہاں جی وہیں میں آپ کو تم بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ واسی شاہ صاحب کو ریکارڈنگ کے لیے بابی میں معذر چاہتا ہوں کیونکہ اگر صرف ہوسٹنگ کروں گا تو میرے گھر کا چولا نہیں چاہتا ساتھ ساتھ مجھے جگت کرنے پہ آپ اپری بات کو آپ کے گھر میں جب انہوں نے شوٹنگ رکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام بہت سارے لوگ کر سکتے مگر جب آپ یا دیگر دوست جس سیٹس پر ہوتے ہیں یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے یہ بات میری فیور میں نہیں انہوں نے اپنی فیور میں کی ہے میں تو کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ مجھ جیسے یہ کام کر سکتے ہیں آپ جیسے آرٹس جو ہیں یہ تو گنتی کے ہیں آپ ان کی میٹھی میٹھی باتوں پہ نہ جائیے وہ تو آ چکی ہوں بہت سالوں سے تو آپ بتا رہی تھی ہاں جی تو وہ پرڈکشن ہاؤس میں وسی بھی رکے ہوئے تھے اور وہاں پہ ہماری ملاقات بسکلی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہماری بہت ارینج قسم کی لیو ماریج تھی وسی کا جو پلے تھا پرس اس کا جو شو تھا اس کے لئے وسی کی امی تشریف لائن تھی اور وسی نے اپنی امی کو بتا دیا ہوگا کہ مجھے پسند ہے یہ بات تو غالباً انہوں نے امی کو پہلے ہی بتا دیا بلکہ اس کے علاوہ بھی چار پائی دفعہ امی کو پہلے بتا دیا امی کہتی تھی بیٹا سرامے لکھ سرامے کارنا دیکھئے یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے چل جھوٹے حمومن پلیبرٹیز کو دھر میں ٹیلی فون تو آتے لڑکیوں کے بھی فون آتے اور لڑکوں کی بھی آپ کبھی ٹیلی فون سے ایریٹیٹ تو نہیں ہوں یہ تھوڑا مشیل سے سکا ہوں یہ جو آپ پڑھی ٹھنڈی ہاں اچھا چلیں مجھے ایک بات بتائیں یہاں کتنے لوگ ہیں شاید ہی کسی نے اپنے فون پر پاسفورڈ نہ لگایا ہوگا حنی صاحب نے تو دو دو لگائے میں پاسفورڈ بھی کہ میری آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس ایک فون ہے آپ گوائیں ہفتے میں تین دن چار دن ہم ہوتے ہیں بارہ چودہ گھنٹے ایک ہی فون ہوتا ہے اور اس پر پاسفورڈ نہیں ہے پاسفورڈ اس لیے نہیں ہے کہ بیوی کی جررت نہیں ہے کہ فون کو وہ پاسفورڈ نہ ہوتے میں بھی ہاتھ لگا دیں اگر اے ہندانا شاہ جی رول آتے تو اسے ٹین ٹین پاسفورڈ لاؤنے ساں یہ بیسے جملہ برائے جملہ کہہ رہی ہے اور میرے سارے بچے جو ہیں چوبیس گھنٹے میرے فون پر گزے رہتے ہیں بسی کے فون کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا گل نہیں بڑیاں نے بھائی جی یعنی کہ باہر شائر اور گھر میں جلال آپ سے بسی ایک بڑا خطرناک سوال ذرا چکنے ہو جائیں شوٹ شوٹ اور کل بھابی بھابی اگر ناراض تو کیسے مناتے یہ بتائے نہیں جا سکتا یہ آج بتانا پڑا کیونکہ بہت سے شاگرد تو میرا سوال کیسے مناتے یا کوئی گفت دے کر آپ تو گفت کے بغیر ماننا درم مشکل ہوتا ہے تو گفت تو پیسوں سے آتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں اپنی بیگم کی اچھی یہ میٹریلیسٹک نہیں ہے بلکل یہ بات بھی مجھے ان کی بہت پسند ہے مصد کیا ہوتا ہے سونا ہیرے جواہرات یا اس قسم کی آج پچیس ورس ہو گئے ہمارے تعلق کو ہمارے درمیان کبھی بھی پیسہ یا اس قسم کی چیز کبھی ڈسکس نہیں ہوئی نا ایک باری باپی نے گیا کہ سونا تے سوں گئے اچھا شاہ جی پہلی ملاقات چیز تے شعر سنایا ہوئے گا کوئی نہ کوئی دوسرے نہیں گانا سنایا آئے ویسے عمومن پہلی ملاقات میں انسان ترلا ہی سناتا ہے اچھا وہ ترلا نمائی گانا تھا وہ کوئی بات نہیں پیار مجھ سے جو کیا تم نے تو کیا پاؤگی میرے حالات کی آندھی میں بکھر جاؤگی آئے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لب میں رچا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے اظہار محبت کس نے کیا اگلے کرنا لی انگریز پاغل ہو یا ہمارے نہیں میں نے اظہار محبت کیا تھا مگر ایسے لگا کہ جیسے یہ اس اظہار محبت کے انتظار میں تھی یعنی کہ جتنی صورت سے آپ لوگ بعضوں کا جملہ مارتے ہیں نا اتنی جلدینوں نے جواب آپ مجھے کبھی خیال آتا ہے تو میں سوچتی کیوں کہ میں تھوڑا کوئی نخرا کر لیتی یا تھوڑا سا مطلب رک جاتی مسینے جیسے ہی ملے بولا بھائی بھائی کے لیے کچھ لکھا کبھی ہاں کیوں نہیں میں تو پھر خیال میں اردو شاعری میں کم لوگوں نے اپنی بیگمات پر اتنا لکھا ہوگا نہیں کسیتے لے کے اپنی بیگمت پادن میں میں نے بہت لکھا ہے میری غزل تھی مجھے سندل کر دو وہ مجھے عادت دعا پیدا ہونے والی تھی تو میں نے لکھی تھی ماشاءاللہ ایک نظم تھی ان کے ہاتھ بہت صورت ہے ماشاءاللہ نہیں آپ کے زیادہ ایک نظم میں لکھی تھی کہ وہ میرے مولا یہ حسین ہاتھ سلامت رکھنا اور بھی بہت سارے ابھی جو آخری غزل جو بہت الحمدللہ جس کو قبولیت بھی حاصل ہوئی ان میں سے بہت سارے اشار جو تھے وہ میں نے زارہ کے لئے کہتے ہیں نہیں آپ ماشاءاللہ ترلے کی آخری حدوں تک کوئی ایکسکلوزیف آج تابعی کے لئے دو گول میں آپ کو وہی جو غزل اس میں بہت سارے شیرینی کے لئے میں نے کہتا اس کو میں نے یوں کہا تھا جیسے کہا تھا کہا تھا ویسے حد ہو جیسے کہا تھا ویسے ہی سنائے نیچ میں ڈنڈینا مال لڑکا تھا ایک لڑکی تھی ایک رہ گزار تھی لڑکا تھا ایک لڑکی تھی ایک رہ گزار تھی تینوں میں دوستی بھی بہت پائے دار تھی وعا خود پر تھا اختیار بلا کہا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار تھی اور مستی میں شکریہ مستی میں جیسے جھومتے تورج مکھی کے پھول وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار تھی مستی امن کا جو ٹھہراؤ ہے شخصیت کا وہ مجھے ہمیشہ بہت پسند رہا پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار تھی کیا بہت تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار تھی میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے وہ فخر تھی غرور تھی میرا وقار تھی مجھے کی سے اختلاف اگر آپ کی کی جگہ ہے لگائیں مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے یہاں چھوٹی سی بریک بنتی ہے ہماری سادہ جی بھابی ایک بڑا اہم سوال گھر میں اگر کبھی آپ کو وہ سادہ ہے تو گھر کا محول کیسا ہو مجھے ویسے اب یاد ہی نہیں رکھیں مجھے کب غصہ آیا ہے مجھے غصہ بہت کم آتا ہے چلیں یہ سوال میں آپ سے کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کی بیک مات کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں بھابی میں اس وقت انور مصروف بنا ہوا ہوں آج مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ ویسی کتنے چوھل خورن ساری باتیں گھر بتا دیتی ہیں تو آپ کا سوال سرماتھی پہ تو اچھا انسان ہو ہی ہوتا ہے جو اس جگہ سے بھاگ دے اب آپ نے میری حالت تو سن لی اب بتائیے ان کی حالت کیا پس ہی آپ بتائیں مجھے غصہ آتا ہے نہیں آتا ہے یہ جس طرح ہم ہس رہے ہیں کچھ چھپا رہے ہیں جو بندہ مسلسل اونچی آواز میں ہسے وہ بی بی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر کہو تو بتا دوں بھائی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ساتھوہ کالا لگا کے کہہ رہی ہوتی ہیں میں تو پہلے کالے سے بات کر رہی ہوں پس ہی ہم اومد باہر کے تور کرتے ہیں جی امریکہ، کینیڈا، یارو جب باہر سے آتے ہیں تو آپ ان کا سامان بیگز وغیرہ دیکھتی تا ہوں گی تو اس پہ سے کوئی توفہ کسی حسینہ کا نکل آئے اب یہ ڈیڈیکٹ نہیں ہو سکتا کہ توفہ حسینہ کا ہے یا پروڈیوسر مجھے زندگی میں کبھی کسی حسینہ نے توفہ نہیں دیا جب بھی دیا ہے چودری صاحب نے دیا کہتے پاپی جی کدھی ایسا ہوئے توسی ٹیچی کھولیا ہوئے توفہ تے انہوں لمح جا بار لگا ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بال لگاوا ہو تو وہی مجھے وہ یہی سے لاہور سے ہی گیا ہوگا پھر واپس آئے کہ وہی مجھے کہہ دیتا ہے یہ تمہارا ہی بال ہے تو نہیں میچ کر رہا لیکن چلو ٹھیک ان کا بس نہیں چلتا ہے اس کا ڈی اے کرائیں تو اگر اچانک بیگ میں سے جھمکہ نکل آئے تو کیا ریاکشن ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ہی مان جائیں گے نہیں آج آپ انہیں منائیں ہم ان کو وہ کہہ دیں گے میرا دوست کاسم وہ بیٹھا تھا گاڑی میں وہ اپنی بیوی کے لیے لے کے جا رہا تھا اس میں سے ایک گر گیا تھا دوسرا ماشاءاللہ بسی ڈراموں کی رائٹر بھی رہے ہیں تو آپ کا پسندیدہ ڈراما ان کا لکھا ہوا کون تھا ملنگی تھوڑی سی وفا وفا چاہیے تھوڑی سی ہیا بھی چاہیے لیکن مجھے جو اگر دلی لگاؤ کیا اسیں تو وہ مجھے لباس کیونکہ وہ میاں بیوی کے ہی رشتے کے اوپر ڈیفرینٹ سیریز تھی ہمیں مجھے لگا کہ ہمارا ایوارڈ تو یہی ہے ڈرامے لکھتے زیادہ ہیں یا کرتے زیادہ ہیں نہیں مجھے لگتا ہے ڈرامے کرتے نہیں میں زندگی کو سیدھا اور سادھا رکھنے کا ویسے سمپل ہیں وسی کی کوئی ایسی عادت جو آپ کو بھری لگتی ہو اور ایسی عادت جو اچھی لگتی ہو نہیں زہر لگتی ہو انہوں عادت ہیں انہیں تھی زہر لگتی یہ تو شاپنگ نہ کہنے نہیں سوہنے مگر میرے بھائی وہ میرا والیٹ اور وہ کریڈٹ کارڈ اور وہ سب کچھ تو انہی کے پاس ہوتا ہے بس یہ کہ اندر جو ہے نا وہ انسان کے لئے محبت بہت زیادہ ہے یعنی وسی ہر انسان کی جو بھی وہ کسی پرابلم سے گزر رہا ہے یا کوئی اسے پریشانی ہے یا ملازم ہے یا کوئی بھی وسی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں کوئی امیر ہے غریب ہے کوئی بھی ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیار سے پیش آتے ہیں یہ بس نی کی بہت اچھی یہ تھی انہا پیار کرتے ہیں اپنے ڈرائیورنوں بھی پھول دیں انڈائے ہنے ہاں بلکل حقیقت ہے یہ کبھی کبھی دے رہے ہوتے ہیں میں سوٹتی ہوں کہ اسے کیوں دے رہے ہیں مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں چاہ جی تیڑے ہم دردنے ملازم گڑی تو رہا ہوئے ہنوں کے اندر صرف میں مارنا پانی دوں مار دیں یہ بھی سچ ہے کئی دفع ایسا ہوتا ہے یہ ڈرائیور بھی کر رہا ہے اگر وہ اور وہ زیادہ دیر اس نے ڈرائیور کر لیا تو اس سے گاڑی لے کے خود ڈرائیور بھی کر لیں گے وسیع کے اندر یہ بہت اور یہ کرتے رہنا چاہیے دیکھیں جو دوست کام کرتے ہیں یہ آپ کے غلام نہیں ہوتے ہیں ایک جوب ہے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر آپ کو وسیلہ بنایا ہے ان تک ایک معافظہ ایک خرچہ پہنچانے کے اور وہ معافظہ آپ نہیں دے رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اپنی محنت کا معافظہ لے رہا ہے میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ڈرائیور ہیں مالی ہیں دیگر جو ملازمین ہیں وہ اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب بالکل سو فیصد ایکول برابر ہیں خدا کی نظر میں بھی ہم برابر ہیں اور ہم میں سے وہی بہتر ہے بھلے وہ ہمارا ڈرائیور ہے اگر اس کا کردار اچھا ہے اس شو کے کون سے سیگمنٹس آپ کو اچھی لگتے ہیں اور کون کون سے آرٹسٹ آپ کے پسند دیتے ہیں ہنی صاحب تو وہ ایک لافٹر آتے ہی آتا ہے خلبدی آتا ہے آپ کی میل بانی ہے نہیں ایسا ہے اور باقی بھی سب طائر بھائی سخاوت بھائی باقی بھی بھائی جتنے بیٹھے میں سب اور یہ لوگ بھی مہم وغیرہ سب بھی بہت اچھے ہیں اور حسیب بھائی کا میں کہنا چاہوں گی حسیب سجاد خان ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ شو کی امی ہے کبھی کبھی جب وہ ابو بنتے ہیں تو وسی گھر میں اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا آپ سے اس سوال کے جواب میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دنیا کو پتہ ہے وسی اپنی امی سے شاید دنیا میں سب زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو میں مجھے لگتا ہے میں پہلے امی ہے پھر اولاد ہے پھر میں تھرڈ نمبر پہ ہوں میں پوچھنا یہ ہی چاہ رہا تھا کہ اپنی امی سے زیادہ ویسے انہوں نے مجھے ایک مرتبہ sorry to cut you ایک دفعہ کہا تھا یہ کہ میں تمہیں اپنی امی سے زیادہ محبت کرتا ہوں اب یہ پتہ نہیں کون سے کمزور لمحے میں بکاتا ہے وسی کی کسی بات سے ایسا ثابت نہیں ہوتا یعنی کہ اگر امی سو رہی ہیں تو وسی ہو سکتا ہے کہ محلے میں بھی کوئی کرفیو لگوا دیں اور اگر میں سو رہی ہوں تو دراز دروازے اچھا یہ جواب میرا خیال انہوں نے آپ کو جگراتی میں دیا ہو اس میں دیکھئے میری زندگی جو ہے نا وہ تین خواتین کے گرد ایک یہ ہیں ایک میری والدہ ہیں اور ایک میری بیٹی ہے ماشر تو ہر ایک اپنا مقام ہے مگر لازمی بات ہے کہ ماں کا جو مقام ہے اس کی جو حیثیت ہے کی جو جگہ ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا اور کسی کو وہ جگہ لینے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے اور پھر ماں کے بعد ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے میں تو اس سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں ہی مل کے اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں بابی باتوں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک ویلکم بیک چھوٹا سا سیکمیٹ ریپیڈ فائر ریپیڈ فائر اوراں آپ نے جواب دے بسم اللہ فیشن فیشن ضرورت فیشن ویسٹیج آف منی اینڈ ٹائم جو آئے پہلنے بس ساف سترا ہو کبھی تو غربت سے نکلا ہو اسلام آباد بس ساف سترا گپڑا ہونا چاہیے دنیا کا سب سے پیارا شہر ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ پہنے وہی فیشن بن جائے اچھا ابھی بھی اسی سوال پہ گڑے ہوئے ہیں اسلام آباد شہر جانا کتنی دفعہ جانا ہوتا ہے دل بھکا رہی چلا جاتا ہے جانا جانا فلم انٹرٹینمنٹ فلم بہت سارے اس کے جواب ہو سکتے ہیں فوری طور پر آپ نے کہا تو مجھے گرودت کی پیاسہ یاد آگئی شاندار فلم ہے آپ کو پیاسی چیزیں دنیا خوبصورت دنیا میں ایسے رہو کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے سبحان شاعر شاعر غالب غالب آپ کا پتہ کٹ گیا لیکن دیکھئے نا کہ ایک کومن بات تو ہے نا مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میرا جواب بھی غالب ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ ریلیشنشپ کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے ریلیشنشپ کی خوبصورتی ہی زندگی کی مختلف چیزوں کو ایک سر پہ آ کر دیکھنے کا نام ہے تو اگر یہ آپ کو مل گیا تو آپ سمجھئے کہ آپ کا رشتہ خوبصورت ہو گیا تو یہاں سے بھی غالبی جواب آئے گا پاکستان پاکستان ہمارا ملک زندہ بار زندہ بار پاکستان مادرِ وطن کیا بات مادرِ وطن مادرِ وطن لیلہِ وطن مجھے پتا تھا بطن میں لیلہ نہ ہو اور اس کا ذکر نہ ہو ہماری معشوق ہے ہمارا بطن لیلہ بھی یہ ہی کہتی ہے بھابی یہ بتائیے کہ خواتین کی محفل میں رومانوی شیر سناتے ہوئے یہ موصوب شوخی ہو جاتی ہیں یا تہہ میں بیٹھے رہتے ہیں جیسے اب بیٹھے ہیں ایکشلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خواتین کیسی ہیں اتنا آپ نے ان کو خوف زدہ کیا ہوا ہے کہ ہر بات آپ کے حق میں کوئی بات بھابی کبھی انہوں نے چھپ چھپ کر کسی خاتون کو پیار بھری نظروں سے دیکھا ہو اور آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا کیوں وصی کیسا دیا شادی کے شروعات میں شاید کبھی دیکھا ہو اب تو میں نے ان کی نظروں کا تاقب بہت عرصے سے چھوڑ دیا ایکشلی وصی تنخواہ پوری بتاتے ہیں یا چھپاتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی بات ان سے نہیں چھپائی آپ سے سوال نہیں کیا آپ اتنے ایکٹیو نہ بنیں آج دودھ کا دودھ اور تنخواہ کی تنخواہ دینی جواب وصی اسے جو بھی میں مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے تنخواہ میں پوچھتی نہیں ہوں کوئی بھی ہماری ڈسکشن نہیں ہے اس معاملے میں کہ تنخواہ کتنی ہے یا نہیں ہے جب نہیں ہوتے پیسے تب مجھے ضرور پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہے اینیویز نہیں بتاؤگی بتا جو تنخواہ چھپاتے ہو وہ کہاں خرچ ہو کہاں خرچ ہوتی ہے نہیں نہیں خرچ کہیں نہیں ہوتی ہے مجھے بھی پتا ہے خرچ گھر پہ ہوتی ہے گھر پہ تو خرچ ہوتی ہے لیکن وہ گھر آخر ہے کس کے انہی کا گھر ہے بار تشاری سکڑ بھی کسے گھلو لائے کے پین دینے خواب میں بڑھ بڑھاتے ہوئے انہوں نے کبھی کسی اور لڑکی کا نام لیا ہمیں خواب میں بھی یہ اجازت نہیں ہے یہ ہوا ہو کہ خواب میں لڑکی کا نام لے کے آگے چودری لگا دیا آپ ما شاء اللہ دونوں نے آج ہمارے شو میں آگے چار چاملے بڑی نوازش بڑی مہم کچھ سوال میری تین کی بھی ہیں ضرور اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی لئے سار جی ادھر سوال کرنا چاندی ہے اگر یہ ہم پہ فریفتہ ہو ہی گئی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بیمار بکری کے مو جی میں پوچھنا چاہا رہی تھی کہ شا جی سے تو آپ نے پوچھا ہے کہ زارہ جی جب نراز ہو جاتی ہیں تو آپ انہیں کیسے مناتے ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب شا جی نراز ہوتے ہیں تو آپ کیسے مناتے ہیں بابی مشارع رکھ لندی میں جو بھی ہر بار استعمال ہو سکتا ہے کر کے منا کے چھوڑتی ہوں پہلے تو پوچھتی رہتی ہوں بتاتے ہیں نینہ بڑی مشکل سے بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے واقعہ کیا پیشہ ہے بھئی میرا یہ ماننا ہے کہ محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے کے حال کی اور قیفیت کی خبر ہونی چاہیے اگر الفاظ سے بیان کیا تو پھر کیا محبت ہے پندہ دیس دن لگ جاتے ہیں وہ جاننے کے لیے کہ بات کیا ہے پھر معافی شافی مانگ لیتی ہوں یہ جابر خاتون آپ کو لگتی ہی معافی مانگ لیتی ہوں دن میں بیس پچیس مرتبہ معافی تلافی ہوتی ہے سنتے جائیں سنتے جائیں ہاں میرا دل کرتا ہے یہاں پہ کچھ لکھوا کے رکھ لو اتنی معافی مانگنی پڑ گئی ہے ان سے اتنی دفعہ اب یہ شاعر کی بیمی ہے انہوں نے صرف مبالغہ سیکھا ہے مجھ سے آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں گے بابا جی آپ سے نہیں میں زارہ جی سے سوال کرنا چاہ رہی لڑکی شاہد آپ کو بابا پکار رہی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ شاہ جی اتنے بیزی ہوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ ڈینر پہ جائیں شاپنگ پہ جائیں ان کے ساتھ لازٹ ٹائم کب ڈینر پہ گئی تھی اچھا میں بسے یہ جواب دیتا ہوں کہ میں زیادہ بیزی نہیں ہوتا یہ تین چار دن کام کرنے کے بعد میں اپنا بس فیملی کے ساتھ ہوتا کیوں ایسی ہے ہاں وسی کا یہ ہوتا ہے کہ وسی ٹائم دیتے ہیں اور ہم ایس ای فیملی ہم لوگ اکثر ڈینر پہ جاتے رہتے ہیں ہی آپ دونوں ہم دونوں بھی جاتے رہتے ہیں دونوں پھر دینے تو ہوں کادی شاک پائی ہے اچھا بابی جی کوئی ایسی گالجڑی مطلب اکثر لڑائی دا باعث بن دی ہوگے خاص سپیسیفک بات نہیں ہے کسی بھی بات پہ ہو سکتے ہیں چھوٹی معمولی سی بات پہ بھی ہو جاتی ہے کوئی خاص ریزنل نہیں ہے لڑنے کے لیے کوئی بہت بڑی بات تھوڑی چاہیے ہوتی ہے بس آؤ لڑائی کریں چاہیر تے ہیں نے شیر سناندے رہندے نے کدھی انہوں نے تسیے ڈانس کر دیا ہے نائی میں نے بہت کوشش کی کدھی شاہریں نہیں کتابان دے گئے پانڈے لے لے انہوں یار تم دوستوں کے دشمن ہو ویسے کبھی غلطی سے مشاہرے میں آئیٹم ساؤنگ کر لیا ہو مجھے ڈانس بہت اچھا لگتا ہے مجھے آتا نہیں فیملی میں جب شادی وغیرہ کوئی ہوتی ہے تو وسی کبھی دل کرتا ہے کبھی کھڑا کرتے ہیں وسی کو لیکن ڈانس تے کر لیا نینہ دے سجی ساہی انڈینہ چال دی خبے پاسو انڈینہ کی کر لیندے سجی پاسو بہت دے ریندے انڈکی کرنے سائیڈا میری اثر یہ چل دیا نا بیٹا بھبی جی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کچھن میں کام کرتے ہیں یا نوکر کرتے ہیں اگر آپ کام کرتے ہیں تو شاہ جی نار کو پانڈے پونڈے کچھن میں کام اب کچھ عرصے سے نہیں کرتی مطلب کرتی ہوں اتنا ریگلرلی نہیں کرتی آپ کو کھے وہ کرتی ہیں لیکن کھانا مجھے پکانا آتا ہے میں انہیں ریسپیز بھیجتی ہوں میں انہیں سمجھاتی ہوں میں انہیں بتاتی ہوں تو مجھے ویسے کچھن میں کام کرنا اچھا لگتا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں لیکن اب چونکہ ذمہ داریاں آپ کر لیں بات بولے بولے میرا خیال ان کی لڑائی کٹا ہے میں اس بات کے حق میں ہوں کہ شہروں کو بیویوں کا ہاتھ کچھن میں بٹھانا چاہیے بالکل مگر میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا مگر میں اس کے حق میں ہوں کہ ہونا چاہیے تو آپ دونوں اپنے فٹنس کا خیال کس طرح رکھتے ہیں کس طرح تم رکھے ہیں آپ کی بکواس کا سلسلہ تو جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹا سا بریک موسیقی